اسلام علیکم میں ہوں فاروح طیب شکر بزار ہوں آپ کا کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹائم نکل لائے ناظرین اکثر دیکھتے ہیں آپ کو بھی پتا ہوگا مرشیر سعید رشدہ الحسینی صاحب کے بارے میں لوگ اکثر منافقین بغض رکھتے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں ان کو بڑی ہی تکلیف ہے میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ ان کو کیا مسئلہ ہے ان سے مصرح صاحب میں ایسی کیونسی گلتی ہے ہم کا کون سا ایسا قصور ہے جس ویسے ان کے خلاف ہیں ان کے خلاف زبان چلاتے ہیں تحریری کلم چلاتے ہیں ہر لیا سے کوشش کرتے ہیں پروگرام روپنے کی کوشش کرتے ہیں رابطہ نہیں تھا اللہ نے ملاقا کردروائی قریب سے دیکھا جو میں نے قریب سے دیکھنے ایک بات جو میں نے ریزرٹ نکالا مفتی صاحب کا اصل میں قصور کیا ہے آئیے آپ کے سامن رکھنے لگا مفتی صاحب کے خلاف ہیں اثر لوگ نہیں بلکہ منافق لوگ ہی مفتی صاحب کے خلاف ہیں قصور ان کا پہلا قصور یہ ہے کہ وہ شہید زادے مولانا مسرور نواز جنگوی صاحب کو پوری سپورٹ کرتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں ان سے سچی محبت کرتے ہیں اور ان کے حق میں بات کرتے ہیں کیونکہ وہ شہید کے بیٹے ان کا کہنا ہے کہ مسرور نواز کا ساتھ دینا حقیقت میں امیر عظیمت کا ساتھ دینا ہے دوسری بات ان کی یہ سب سے بڑی گلتی ہے کہ وہ جو اٹ کو جو اٹ کہتے ہیں جو بندہ جو اٹ کو ہوتا ہے تو کہتے ہیں جو اٹ ہے اس پر کلام لکھتے ہیں جو دو نمبر ہی کرتا ہے اس کو دو نمبر کہتے ہیں یہ تیموں کے مال جو کھاتے ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تیموں کا مال کھانا حرام ہے یعنی ہر وقت حق کا جو بودھ سواہر ہے نا مفتی صاحب پر یہی ان کا قصور ہے یہی ان کو لوگوں کو جو برداشت نہیں ہوتا اب ہم تو یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ مفتی صاحب یہ قصور ختم کر دیں آپ بھی دوسروں جیسے ہو جائیں جیسے دوسرے ہیں کوئی جیسا ہم کرتا جائے کرتا جائے آپ بھی ان میں مل جائیں لیکن مفتی صاحب ایسا نہیں کریں گے جو محبت جو اخلاص ان کے دل میں میں نے امیرِ عظیمت کے بارے میں دیکھا ہے شاید ہی کو کسی کے اندر ہو یہ وقت بتائے گا کہ ان کے اندر امیرِ عظیمت کی محبت کتنی ہے کتنا اخلاص ہے اب جو بولتے ہیں زبان چلاتے ہیں الحمدللہ میں ہر موقع پر ہر موڑ پر ان کا ساتھ دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا پہلے تو کافی دیر پہلے بغیر کسی کہے بغیر کسی کہنے پہ اپنے مرضی سے ان کے اخلاص پن سے ان سے ایک محبت کا ایک میرا طریقہ تھا کہ میں ان کا ساتھ دیا الحمدلہ اب تو اللہ نے موقع دیا کہ ملاقات کا موقع میرا ایک دو دفعہ اب تو میرا ایک جذبہ اور جوش اور بڑھ گیا ہے انشاءاللہ جیسے وقالت کروں گا خوب ڈٹ کر کروں گا اب مفتی صاحب کوئی الزام لگائے کوئی پوچھ کہے کسی کو کوئی بھی تکلیف ہو انشاءاللہ آخری لمحے تک مرشد کا ساتھ دیتا رہوں گا انشاءاللہ مفتی صاحب اسی طرح سٹیجوں پہ گرجتے رہیں گے شیر کی طرح دارتے رہیں گے اور کتے بھونگتے رہیں گے یہ کتے اس شیر کا کچھ نہیں بگار سکتے اللہ تعالی مفتی صاحب کی حفاظت فرمائے